نشتر ہسپتال ملتان کے ایم ایس ڈاکٹر راو عمجد علی کا کہنا ہے کہ ہم نشتر ہسپتال میں موجود مریضوں کے لیے بہتری نظریات اور علاج مالجے کی سہولیات پراہم کر رہے ہیں جی ناظرین آج ہم موجود ہیں ملتان نشتر ہسپتال میں یہاں پر موجود ایم ایس نشتر ہسپتال ملتان راو عمجد علی خان صاحب سے ملاقات کریں گے ان سے جانیں گے نشتر ہسپتال کے مسائل ان مسائل کا حل کیا ہے مریضوں کو آنے والے پرابلم ان کا حل کیا ہے علاج مالجہ کی سہولیات لیبارٹری ٹیسٹوں میں جو ٹکنیکی معاملات چل رہے ہیں وہ دیگر نشتر میں جاری ترقیاتی کاموں کے حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں انفرسٹرکچر میں موجود ہاؤس جوب آفیسر کی مسائل ان کی تائیناتیاں سینیٹیوں کے عرصہ دراز سے پینڈنگ میں چلے آ رہے ہیں ایمیس نشتر ہسپتال ملتان راو محمد عمجد خان نے سی نیوز کے سی ایو یاسین لکھ سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ پنجاب حکومت کی پالیسی کے مطابق نشتر ہسپتال ملتان کے ایمرجنسی وارڈ میں تمام مریضوں کو میڈیکل ٹیسٹ پیتھالوجی ٹیسٹ اور عدوائیات کی فراہمی مکمل طور پر مفت دی جارہی ہے جبکہ وارڈ میں داخل ہونے والے مریضوں کو بھی حکومت کی جانب سے سپلائی کی جانے والی عدوائیات کی د نشتر ہسپتال ملتان میں گنجائز سے بڑھ کر مریضوں کو اکوموڈیٹ کر رہے ہیں نشتر ہسپتال کی سیکیورٹی کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ اگلے ماہ دسمبر میں موجودہ سیکیورٹی کمپنی کا معایدہ ختم ہو جائے گا دسمبر میں پہتر سیکیورٹی کے لیے اثر نو ٹینڈرو معایدہ کیا جائے گا موجودہ سیکیورٹی نظام میں خامیوں کو دہرانے نہیں دیں گے ادوائیات کی خریداری کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ میری جوائننگ سے قبر ادوائیات کی خریداری کے معایدے ہو چکے ہیں سپلائی جاری ہے مریضوں کو بہتر اور بروقت ادوائیات فراہم کریں گے نشتر حسبتال ملتان جاری ڈوائلمنٹ کے پروجیکٹس کے حوالے سے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے بتایا کہ پاکستانی نظار ڈاکٹر کی تنظیموں کی جانب سے ایک انجیو کو فنڈ جاری ہوتے ہیں اور وہ انجیو اپنی نگرانی میں ترقیاتی کام مکمل کرواتی ہے نشتر انتظامیہ صرف لوکیشن کی نشاندہ ہی کرتی ہے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ نشتر حسبتال معمول کی انسپیکشن کی بجائے غیر متوقع اور اچانک خوفی انسپیکشن اور وزر وقتن فوقتن کرتا رہتا ہوں غفلت اور لاپرواہی کے مرتقب ملازمین کو قانون کے مطابق سزا دی جاتی ہے ہمیں یقین ہے راو عمجد علی خان صاحب کے ٹنیور میں نشتر کے انتظامات پہلے کی نسبت بہت زیادہ بہتر انداز میں مینیج ہوں گے چلیں گے پبلک کو اس کا بینیفٹ ملے گا آنے والے مریض زیادہ سے زیادہ مستفید ہوگئے کیامرامن سلیم قریشی کے ساتھ یاسین لکھ سین نیوز ملتان